اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کان کے درد کا موسر گھریلو علاج اکثر اوقات انفیکشن کی وجہ سے کان درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم کان درد کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سر پیرس نتوں کی سوشیس گلے کے انفیکشن کیویٹی اور کان کا محل شامل ہے آپ کے کان کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بیرونی کان، درمیانی کان اور اندرونی کان بچوں میں کان کے درد کی سب سے عام وجہ درمیانی کان کا انفیکشن ہے اوٹائٹس میڈیا بالگوں میں بہت کم ہے بالگوں میں کان کا درد اکثر جسم کے کسی حصے میں ایک بنیادی حالت کی وجہ سے ہوتا ہے جو سانوی کان میں درد کا سبب بنتا ہے جسے ریفرڈ کان درد کہتے ہیں حوالہ شدہ کان کے درد کی وجوہات میں ٹیمپورو منڈوبولر، مشترکہ جوڑے اور دانتوں کی خرابی شامل ہیں کان میں درد کی وجوہات اکثر زیادہ سیال اور انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے کان میں درد کی وجوہات ہو سکتی ہیں جو کسی بنیادی بیماری کی وجہ سے نہیں ہیں مثال میں تنگ ہڈویر، خراب، وٹنگ ہیڈ فونز، سخت سطح پر سونا کان چھدنا، تیراکی کرنا، دانت پیسنا یا کان میں کوئی چیز فنس جانا شامل ہے زیتون کا تیل کان کے درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے زیتون کا تیل کو نیم گرم کر کے چند کترے کان میں ٹپکائیں کان کے درد کو ختم کرنے کا یہ ایک موثر طریقہ ہے لہسن کان درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے لہسن کے دو ٹکڑوں کو لے کر پیس لیں اور اسے دو چمچ سرسوں کے تیل میں اس وقت گرم کریں جب تک لہسن کی رنگت تبدیل نہ ہو جائے رنگت تبدیل ہونے پر آئل کو تھنڈا کر لیں اور پھر اس کے چند کترے کان میں ٹپکائیں جس سے کان کا درد کی شدت میں کمی آئے گی چونکہ کان کا درد کسی سنگین انفیکشیاں دیگر خیر معمولی عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو کان کے درد کیلئے فوری طور پر ڈکٹر سے ملنا چاہیے یاد رکھئے احتیاط علاج سے بہتر ہے جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس طرح کی مزید ویڈیو کیلئے اس لئے لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ